مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام باتاریخ تین ربیر ثانی سن چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق قائص اکتوبر سن دو ہزار بائیس بعنوان یقین کی اہمیت اور اس کے فوائد خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندربلیل حفظ اللہ تعالی ترجمہ حشر الدین مدنی ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی عدمت جلال و تقدس والی ہے جس کی خدرت نمائی اور واضح ہے اور جس کی حکمت ظاہر اور حیرت انگیز ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جس کے سامنے گردنیں جھکی ہیں اور آوازیں پست ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں آپ کی بعثت سے نعمت اور احسان پورا ہوا اور آپ ہی پر نبوت کا خاتمہ ہوا اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمایے آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر اور اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک سورجمت اور ڈوبتا رہے اما بعد لوگوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں جس کے دل پر زنگ جم جائے اس کا علاج مشکل ہے اور اس سے وہ ذات محفیر لیتی ہے جو دل کے اندر کی چیز کو سب سے زیادہ جاننے والی ہے آپ لوگوں کی سب سے بڑی فکر آخرت کے لیے استعداد اور فیاد بادشاہ کے سامنے جواب دے ہونے کے لیے تیاری ہو اسی اللہ سبحانہ نے فرمایا قسم ہے تیرے پاننے والی کی ہم ان سب سے ضرور باز پوس کریں گے ہر چیز اور اس چیز کی جو کرتے تھے مسلمانوں ان بہترین چیزوں میں سے جنہیں بندہ کماتا اور حاصل کرتا ہے وہ یقین ہے جس سے وہ کمال کی سیڑھیاں چڑھتا ہے ایسے یقین جو نفس کے لیے صبح و کامیابی اور غنیمت و منافع ہے یقین فہم کا سکون علم کا استحکام اور اس چیز کے لیے دل کا اتمنان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے یہ ایمان کا مغز اس کی حقیقت اور جوہر ہے اس میں سبقت کرنے والوں نے باہم سبقت کی مہنت کرنے والے اس کی طرف غامزن ہوئے اور اس کی بدولت عارفین کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں بے شک وہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میرے جوتے لے جاؤ چار دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پوری یقین کے ساتھ لا الہ ہے اللہ کی شہدت دیتا ہوں اسے جنت کی خوشخبر سنا دو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ ممبر پر چڑھے روئے اور پھر فرمایا اللہ سے عفو درگزر اور عافیت طلب کرو کیونکہ ایمان و یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی اسے امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یقین پورا ایمان ہے ابو بکر اللہ الرحی رحمہ اللہ نے کہا یقین دل کا بنیادی جوہر ہے حسن بصیر رحمہ اللہ نے کہا یقین کے دریئے جنت طلب کی گئی اور یقین کے دریئے آگ سے بھاگا گیا یقین کے دریئے فرائد ادا کیے گئے اور یقین کے دریئے ہی حق پر صبر کیا گیا اللہ کے بندوں یقین کو یقین ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے بینطور کی اللہ کی معرفت حاصل کی جائے اس کی تعالی پر عمل کیا جائے اور اس کی خوشندیوں کو تلاش کیا جائے اور نفس شیطان اور خواہشہ سے لڑا جائے سنیں بے شک یقین کے سب سے عمدہ فوائد اور سب سے خوشگوار نتائج ہیں اس سے دنیا و آخرت میں خوشحالی حاصل ہوگی بندے کی درستی یقین اور آفیت ہی سے پوری ہوگی یقین بندہ سے آخرت کی سزائیں دور کرتا ہے اور آفیت اس کے دل اور بدن سے دنیا کی بیماریاں دور کرتی ہیں یقین سے اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ان کی روشنیوں سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا وہی کام کی تدبیر کرتا ہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اللہ تعالی نے فرمایا زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں نیز اللہ تعالی نے فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لئے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لئے جو یقینی رکھتی ہے جو یقین کو حاصل کر لے گا وہ توقع سے سرفراز ہوگا سبر سے مالا مال ہوگا اپنے تمام معاملات میں اللہ پر اعتماد کرے گا اس کے قدع و قدر سے راضی ہوگا اس کے حق میں مصیبتیں نوازشات میں اور نقمت نعمتوں میں بدل جائیں گی اور وہ سب سے زیادہ بینیاز لوگوں میں سے ہو جائے گا گرچہ دنیا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو اللہ میرے لئے اور آپ کی لئے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرہ طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرہ طلب کریں بے شک و بڑا بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف عظیم شان قدیم احسان اور عام نوادش والی اللہ کے لئے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور اچھی طرح آپ کی پیروی کرنے والوں پر جب تک رات و دن کا اور چاند و سورج کا یکے بعدی گرے آنا جانا رہیں اما بعد اللہ کے بندوں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ کا فرمان ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے عامال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مومنوں جو چیزیں یقین کے منافعہ اور نقید ہیں ان میں سے مخلوق کا جو ہے اس کی امید کرنا ہے سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا کسی ایسے دل پر یہ حرام ہے کہ وہ یقین کی بوس ہوں گے جس کا سکون غیر اللہ کے پاس ہو جو شخص اپنے کام اور دل کو باطل باتوں اور شکوک و شبہات کے لئے ڈھیلا چھوڑے دے گا وہ تباہی اور ہلاکتوں میں گرے گا کیونکہ سب سے بری چیز وہ ہے جس میں شک و شبہ زیادہ ہو اور سب سے بہتر چیز وہ ہے جسی یقین جھل کے تنزل حکیم میں ہے پس آپ صبر کریں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ کو وہ لوگ حل کا یعنی بے صبر نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام پڑھیں اس ہستی پر جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر اس کے وحی کے لئے چنیدہ اور اس کے رسالت کے لئے منتخب ہے جس کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند ہے اور جو آخرت میں شفاعت کرنے والی ای اللہ ترود و سلام اور برکت نازل فرمہ آپ پر آپ کی پاک باز اہل خانہ پر اور آپ کی بیبیوں امہات المؤمنین پر ای اللہ تراضی ہو جا چار خلفاء اور عائمہ حنفاء ابو بکر عمر عثمان اور علی سے باقی تمام آل و اصحاب سے اور ان لوگوں سے جو تاقیامت ان کا چھتر اتباہ کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنی احسان و کرم سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین ای اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرمہ دین کے قلعے کی حفاظت کر اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد کر ای اللہ غمگین مسلمانوں کا غم دور کر مصیبت زدالوں کی مصیبت ختم کر خردداروں کا قرض ادا کر اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفاعت فرمہ اپنی رحمت سے یا ارحم الرحمن ای اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن اتا فرمہ ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرمہ ہمارے امام اور ولی عمر کی حق و فقہ و درستی کے ذریعے تعاید فرمہ ای اللہ تو انہیں اور ان کے ولی احد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین ای اللہ حدود و سرحدوں پر تعینات ہمارے سپائیوں کو درستی عطا فرمہ ای اللہ تو ان کا معین و مددگار بن ان کی تعاید فرمہ اور ان کا سہارہ بن ای اللہ تو ہمارے لئے اپنا خوف بانڑ دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو اور ہمیں اپنی تعاید و فرمہ برداری کا جذبہ عطا فرمہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اور ہمیں اتنا یقین دے جس کے ذریعے جس کے سہارے دنیا کی مصیبت حیچ اور آسان ہو جائیں ای اللہ تو ہمیں ایمان و یقین اور عافیت و نیت عطا فرمہ ای ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمہ اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمہ سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین